نمسکار آدھا آپ ساسری ایک آلائیو نیشن سوان میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار لوگ سیوہ آئیو جس میں سرسٹھویں پی ٹی کی پریشہ آٹھ مئی کو ہوئی مگر پریشہ ہوتے ہی یعنی شروع ہونے سے پہلے ہی کوشن پیپر لیگ ہوا بعد میں پی ٹی کی پریشہ کو رد کر دیا گیا جہانچ انکوائری چل رہی ہے آرتی کپرادی کائی اس کی جہانچ کر رہا ہے کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اسی بیچ میں آرکے مہاجن جو ادھاکش بی پی ایسی کے تھے ان پر بھی کئی طرح کے سوال کھڑے ہوئے کئی طرح کا آروپ ان پر بھی لگا مگر ان سب کے پر اب آرکے مہاجن کا کارکال پورا ہو چکا وہ ادھاکش پت سے اب ہٹ چکے ہیں اور اب جو نئے ادھاکش بنے ہیں اطول پرسات سنہ ان سے لوگوں کی کیا امیدیں ہیں چھاتروں کا اب کتنا ویشواس بی پی ایسی پر ہے اور آگے بی پی ایسی کی پریشہ ہیں کیا اب فیلحال صاف سترے دھنگ سے ہوں گی ہم اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر سر سر لائیب نیشن سرن میں آپ کا سواگت دھنیواد سر اب کیا لگتا ہے کہ اطول پرسات سنہ جو انیس سو ستاسی بیچ کے آئی اے صدقاری ہیں آہ سماج کا لانوی بھاگ میں پرنسپل سیکریٹری بھی رہے اور اب انہیں بی پی ایسی کا ادھاکش بنایا گیا ہے تو اب جو پی ٹی کی پریشہ ہونی ہے جو آگست کے انت میں بات تھی کہ ہوگی ابھی کچھ کلیر نہیں ہو پایا تو کیا لگتا ہے سر کہ اب لڑکوں کا ویشواس بی پی ایسی پر بنے گا کیونکہ اپنے آپ میں اتحاس ہو گیا کہ سر سٹھویں پی ٹی کی پریشہ پہلی بارہ سا ہوا کہ پوری پریشہ کو رد کرنا پڑا دیکھئے امید تو کیا جا سکتا ہے کہ نئے جو چیئرمین بنے ہیں اور ان کا لمبا انواب رہا انیس سو ستاسی بیچ کے وہ آئی ایس افسر رہے لمبا پرساشنیک انواب رہا ہے تو امید کیا جا سکتا ہے کہ بیہار میں اب جو بی پی ایسی کا جو بھی اگزام ہوگا یا اس کے دورہ آئی جو بھی اگزام ہوگا وہ ساپ سترہ ہوگا اور لڑکوں کے بسواس جو ہے بی پی ایسی پر بڑھے گا یہ ہم لوگ امید کر سکتے ہیں بیسے جو اس کے پہلے جو چیئرمین تھے مہاجن صاحب ان کے بارے میں بہت سارے لوگ ترہ ترہ کا چرچہ کرتے رہے آروپ پر تیاروپ لنجے لگاتے رہے لیکن جو ہے وہ تو چلے گیا ان کے اوپر کوئی آروپ ثابت بھی نہیں ہوا لیکن ان کے کارکال میں اتحاس تو من کے اثر بھلے وہ کالا اتحاس ہو ہاں یہ ہے کہ ان کے کارکال میں یہ جو پیپر لک کا گھٹنا ہوگا یا دروہا جنہاں گھٹنا رہا لیکن اب جو نئے چیئرمین آئے ہیں ان سے امید کیا جا سکتا ہے کہ اب ساپ سترے ڈھنگ سے بیپی ایسی کی دورہ جو بھی آئیو جیت اقزام ہوگا وہ ساپ سترہ ہوگا اور سرکار نے بھی میرے خیال سے سر اب کیونکہ ابھی یہ جانچ چل رہی ہے آرتی کپرہ ادھکاری نے ڈی ایس پی رینک کے ادھکاری کو بھی جیل بھیجا ہے اس معاملے میں تو کہیں کہیں اب سرکار نے بھی بہت سو سمجھ کر ڈیسیجن لیا ہوگا جائرش بات ہے ابھی جو ایسو بیپی ایسی پیپر لکھ کا معاملہ ہے یا سربادی چرچت معاملہ ہے اور بہد یا سمجھ انسیل معاملہ ہے اور اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آرتی کا پرادکائی جو جانچ کر رہی ہے وہ جیسو لگاتار جانچ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہے بڑے بڑے ادھکاری اب فستے نظر آ رہا رہا ہے اس میں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیج میں جو بات آ رہا ہے کہ بہت ادھکاریوں کا کوپی نکال کر کے جانچ کیا جا رہا اور اس کوپی میں جو میٹر لکھا ہے وہ کس ڈھنکا ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے تو سمبب ہے کہ یہ جو جانچ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے تو جو گھروری کرنے والے ادھکاری اور لوگ ہوں گے ان کے بیچ ڈر کا محول جرور پیدا ہوا ہوگا اور جب ڈر کا محول پیدا ہوا ہوگا تو سمبب ہے کہ وہ آگے آنے والے سمیہ میں کوئی دھانلی کرنے کا پریاس نہیں کرے لیکن اس کے لیے سرکار کو سجگرانہ ہوگا وہ جو ہے ہمیشہ اس بات پر دھیان دے کہ آخر یہ معاملہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اور آگے پھر نہ ہو سکے اس کو روکنی کی ویوستہ کرے آپ کو اتحاس کی ایک بات ہم بتاتے ہیں کہ اللہ دین کھل جی پورے مدھ کال کے اتحاس میں اللہ دین ایسا بیک سلطان بنا بھارت میں ڈلی سلطنت کا ہوا سلطان جہیسو بنا کھل جی بانس کا ہوا جہیسو راجہ بنا اور اس کا کال جو ہے آپ کو بارہ سو چھے آنوے سے لے کر کے تیرہ سو سولہ تک رہتا ہے وہاں جہیسو انپڑ تھا لیکن انپڑھ ہونے کے بابزود بھی پرساسن کو اتنا چست درست بنا لیا تھا اور اپنی خوفیہ ویوستہ کو اتنا مجبوط کیا تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری عدیکاری اور کرمچاری ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر میں جانے کے بعد جب جیسو اپنے سین کچھ میں آرام کرتا رہتا تھا تو اس سمیں بھی ہوا ہے سرکاری کام کاج کے بارے میں ایک سبد کا چرچہ اپنی پتنی کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا کہا یہ جاتا تھا ڈیوار کو بھی کان ہوتا ہے اگر پتنی سے سرکاری کام کاج کا چڑچہ کیا تو اس کی خبر جو ہے بادسہ سلطان علاو دین کھل جی کو مل جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ علاو دین کھل جی کا جائے ساسن ویوستہ بہت ہی چس درست ہوا تھا تو ہم کو لگتا ہے کہ برطمان بیہار سرکار اور خاص کر کے نتیس کمار اس معاملے میں اس طرح کی اگر ویوستہ کریں کہ ہر تاکہ بھویس میں بیہار کے لڑکوں کے بھویس کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہو سکے بہت دھنیواد دھنیواد تو یہ بالکل صحیح کہا سمیر سر نے کہ انٹیلیجنس جو آپ کی کا خفیہ بھی بھاگ ہے وہ جتنا مضبوط رہے گا اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہو سکیں گی جیسا کی سرسٹھویں پی ٹی میں ہوا پیپر لیک ہوا اور یہ معاملہ بعد میں اتنا طور پکڑ گیا کہ اسے کینسل کرنا پڑا اب سوال ہے کہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اطول پرسات سنہا کو بی پی ایسی کا چیئرمین بنایا ہے تو ظاہر ہے سرکار نے بھی کافی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے آنے والے جو سمبھاونا ہیں آنے والے دنوں میں کہ ایسی کوئی گھٹنا اب ریپیٹ نہیں ہوگی آرتی کپرادی کا اپنی جانچ میں پوری طرح سے بھیڑی بھی ہے کئی لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اور بیہار کے چھاتروں کو امید بڑی ہے کہ اب ایسی گھٹنا آنے والے دنوں میں نہ ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے چھاتروں کا بھی منوول ٹوٹتا ہے جو چھاتر محنت سے پڑھائی کرتے ہیں جو اپنے جیون کے ساتھ کہا جائے کہ بہت سارے سمجھوتے کرتے ہیں وہ مشکلیں اٹھاتے ہیں ان کے گھر والے کے عارتی کستیتی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ انہیں بہت اچھے سے رکھ سکیں تو وہ لوگ بہت طرح کی تکلیف اٹھا کر پڑتے ہیں ان کے لیے ایک ایک روپے مائنے رکھتا ہے اور وہ خرج کر کے دوسری جگہ جا کے اگزام دیتے ہیں اور پھر جب پریشائیں رد ہو جائیں تو ایسے ابھی عارتیوں کا منوول ٹوٹی آتا ہے ان کی عارتی کستیتی دینی رہتی ہے جس کے وجہ سے انہیں پڑھنے میں مشکلیں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے سرکار کے دوارہ اور آنے والے دنوں میں اگر ایسی کوئی بھی گٹنائے ہو یا اس کے اندر کا جتنے بھی لوگ ہیں ان پر قانون کا شکنجہ کسنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ایسی کوئی بھی فرضی وارے کو روکا جائے تاکہ جو میڈیڈھاری ابھی عارتی ہیں وہ کامیابی پاسکے بڑھے نئے مانے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیو اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ساتھو ٹرینل پر میں فالو ضرور کریں دنگا